نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی و ذنون اور حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں صاحب الہود کہا گیا کہیں یونس صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ذنون و ذنون اذ ذہب مغادبا جب وہ چلا گیا غزبناک ہو کر مغادب مفعال کے وزن پر ہے منصوب با مفعال اس اسم فائل اور یونس صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ناراض ہو کے چلے گئے کس سے ناراض ہو کر اپنی قوم سے کیوں اس لیے کہ وہ بات نہیں مان رہی تھی فظنہ تو اس نے سمجھا اللہ نقدر علیہ کہ ہم اس پہ کابو نہ پا سکیں گے کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے اور ہوا کیا کہ جو ہی وہ وہاں سے نکلے چلتے چلتے سمندر کے کنارے جا پہنچے کہ اس قوم کو تو میں اب دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا کہیں اور چلا جاؤں گا اور کشتی میں جب بیٹھے تو کشتی ڈولنے لگی قرآن دازی ہوئی کہ ایک شخص کو باہر نکال دیا جائے سمندر میں پھینک دیا جائے تاکہ سب کی جان بچ جائے وہ قرآن حضرت یونس کے نام نکلا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا جو ہی پھینکا گیا تو ایک مچھلی نے آگے بڑھ کر ان کو نگر لیا اور وہ کہاں سے کہاں جا پہنچے اندھیروں میں جا کے بکارا اندھیرے کون سے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ سمندر کا اندھیرہ غم کا اندھیرہ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہ نہیں کوئی الہ مگر تو ہی الہ تو تو ہی ہے سبحانک تو پاک ہے انی کنت من الظالمین بے شک یقیناً میں میں ہی ظالموں میں سے ہوں میں ہی ظالم میں ہی گناہگار ہوں قصور میرا ہے فَسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے اس کی دعا سنلی وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی وَكَذَلِكَ نُنجِلْ مُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو ایمان والوں کو بھی ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں یعنی جو بھی شخص یہ دعا پڑھے گا وہ بھی نجات پائے گا اشارہ ہے اس طرف یعنی جیسے ان کو نجات دی قَذَلِكَ نُنجِلْ مُؤْمِنِينَ ایسے ہی ایمان والوں کو ان نجات دیتے ہیں یعنی یہ حکم صرف ان کے لیے خاص نہیں تھا سب ہی ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بشارت ہے جیسے ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکرہ للعابدین ہے تو یہ کیا ہے نَنجِلْ مُؤْمِنِينَ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی اس دعا کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے یعنی جس نے بھی اس دعا کے ساتھ دعا مانگی اللہ نے اس کو قبول فرمایا کتنی بڑی بات ہے نا لیکن ہم عموماً غم کے وقات میں کیا کرتے ہیں بھول جاتے ہیں اچھا اور اگر ہم یہ آیتِ کریمہ پڑھتے بھی ہیں تو ساتھ کئی بدات شامل کر لیتے ہیں سوہ لاکھ پڑھ لیتے ہیں میں یہی سے پوچھتی ہوں سب لوگوں سے کہ بتائیے کیوں اپنے اوپر ایک بوجھ ڈالتے ہیں کیا یونس علیہ السلام نے کہیں سوہ لاکھ پڑھا تھا کہیں نہیں کچھ نہیں لکھا ہوا فَنَا دَعْفِذْزُّلُمَاتِ اللَّهِ مَا اِلَا اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكُ پھر مزید اس پر ہم نے کیا ایجاد کر لیا کہ اندھیرہ کمرہ کر کے بیٹھے ہیں کیونس علیہ السلام اندھیرے میں تھے مچھلی کے پیٹ میں تھے کیا اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا محتاج ہے وہ تو ہمارے دل دیکھتا ہے کہ کس نیت سے پڑھا جا رہا ہے اور کہیں صحابہ کرام نے سوہ لاکھ نہیں پڑھا جتنا پڑھ سکے پڑھیں صحابہ سے بھی زیادہ پڑھ لیں اگر آپ بہت پڑھنے والے ہیں لیکن کسی بھی چیز کی بہت کسرت کوالٹی کو متاثر کر دیتی ہے قبولیت دعا کے لیے کسی خاص تعداد کی ضرورت نہیں کچھ اور کوالٹیز چاہیے اور وہ کیا ہے الہا اور زاری نیکی کے کاموں میں سبقت آجزی خشو جیسے کہ آگے آ رہا ہے وَزَكَرِيَّ اور زکریہ علیہ السلام اِذْنَادَا رَبَّهُ جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا کیسے رب بلا تظرنی فردن اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ وَأَنْتَخَيْرُ الْوَارِسِين اور تو بہترین وارث ہے فَسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے اس کی دعا قبول کر لی وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَ اور اس کو يحیہ عطا کیا وَأَسْلَحْنَا لَهُ زَوْجَ اور ہم نے اس کی بی بی کی اصلاح کر دی درست کر دیا ان سب پیغمبروں کی خصوصیت کیا تھی اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ان کی دعائیں کیوں قبول ہوئیں آپ دیکھیں کہ کتنی دفعہ یہ لفظ ہے نا فَسْتَجَبْنَا لَهُ فَسْتَجَبْنَا لَهُ کیوں اس لیے کہ نمبر ایک اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ نیکیوں میں یہ تیز دارتے تھے جلدی کرتے تھے نیکی کے کام میں سستی اور غفلت نہیں کرتے تھے چھا ہم کیا کرتے ہیں کوئی نیکی کا موقع آئے تو کیا کرتے ہیں سوچتے رہتے ہیں اچھا کریں کہ نہ کریں اچھا باقی سب لوگ کر لیں پھر ہم بھی کریں گے پہلے اور کر لیں نیکی کے لیے تو محول چاہیے ابھی بنا نہیں جب بن جائے گا پھر ہم بھی شریک ہو جائیں گے ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آپ کو کھانا پکانے کے لیے کہیں اور آپ کہیں جب پک جائے گا تو ہم کھانے کو آ جائیں گے دوسری قوالٹی وَيَدْعُونَنَا ہم سے دعائیں کرتے تھے ہمیں پکارتے تھے کیسے رغبم ورہبا رغبت سے اور خوف سے خوف اور تمہ کے ملے جلے جذبات سے رغبم ورہبا اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی اور اچھی امید رکھتے ہوئے دونوں طرح سے وَقَانُوا لَنَا خَاشِئِنَ اور وہ تھے ہمارے لیے خوشو کرنے والے آجزی کرنے والے یہ تیسری صفت تھی تو تین بہترین قوالٹیز کیا ہیں دعا کی قبولیت کے لیے نمبر ایک کوئی نیکی کر کے دعا مانگی جائے جسے نفل پڑھ کے قرآن پڑھ کے صدقہ کر کے ذکر کر کے کسی کی خدمت کر کے نمبر دو جب پکارا جائے تو دل کی حالت کیا ہو خوف اور تمہ کے بیچ میں اللہ سے ڈر بھی لگے پتہ نہیں کیا قبول ہوگی کہ نہیں اور دوسری طرح امید بھی پوری ہو اور تیسری چیز آجزی خشیت خشو بندگی وَالَّتِ اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا اور وہ عورت جس نے اپنی اسمت کی حفاظت کی کس کی طرف اشارہ ہے حضرت مریم کی طرف فَنَفَخْنَا فِيهَا مِرْرُوحِنَا تو اس میں ہم نے اپنی روح سے پھونک دیا کلمہ کن کہکے وَجْعَلْنَا هَا وَبْنَهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ اور بنا دیا ہم نے اس عورت کو اور اس کے بیٹے کو ایک نشانی سب جہانوالوں کے لیے دنیا بھر کے لیے اس عورت کو یہ مرتبہ کیوں ملا اس کی کیا خاص خصوصیت تھی باقی خصوصیات کے علاوہ احسنت فرجہ اپنی شرم و عزت کی حفاظت کی عزت و عصمت کی حفاظت کی یعنی باقی کوالٹیز تو کامن ہیں کس میں؟ مردوں اور عورتوں میں لیکن یہ خاص کوالٹی کیسی ہے؟ جو خصوصی طور پر عورت کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے جو بھی اس خصوصیت کا ثبوت دے اپنی خواہشات اور شہوتوں کو قابو میں رکھے جتنا زیادہ ضبط کا ثبوت دے اتنی ہی اللہ کی خصوصی انعیتیں آئیں گی آپ دیکھیں کہ انسان بساوقات اپنی خواہش نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے اور صحیح کیا غلط کاموں کو بھی اپنے لیے جائز کر لیتا ہے اس نازک موقع پر جو لڑکی اپنے آپ کو بچا جائے اپنی عصمت کی حفاظت کر جائے اور فسلنے سے بچ جائے وہی اللہ کی خصوصی رحمت کی مستحق ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو ایسے ایسی سینگز رائج ہیں کہ محبت اور پتنی جنگ میں سب کچھ جائز ہے اور وہ حدود بھی توڑ دیتے ہیں لوگ جو اللہ نے قائم کی ہیں یہ نہ کوئی قرآن کی آیت ہے کہ سب جائز ہے اور نہ ہی کسی حدیث میں آیا ہے کہ سب جائز ہے یہ کسی منچلے کا قول ہے کہ جو اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے جو چاہے گھڑ لے قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے ہمیں مدد ملتی ہے ان لوگوں کی شخصیت سے جن سے اللہ راضی ہو گیا انبیاء سے علیہم السلام لہٰذا اگر ان کی قوالٹیز کو اپنے اندر لانے کی کوشش کی جائے اور عورت ہونے کے ناتے آپ دیکھیں نا اللہ تعالی نے عورتوں کو محروم نہیں کیا خاص طور پر عورت کا ذکر کیا اور فرمایا اس کو بھی ہم نے نشانی بنایا اور اس کے بیٹے کو بھی اور اس کی خاص خصوصیت کیا تھی احسنت فرجہ انہازیہ امتکم امتا واحدا یہ سب ایک ہی امت ہے حالانکہ ان میں صدیوں کا فرق ہے آپس میں لیکن سب کو کیا کہا کیا ہے امتا واحدا ایک ہی امت یعنی دین اور ملت سب کا ایک سب کا دین اسلام ملت اسلام اور جس سب کا دین توحید پر مبنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت اولاد اللہت ہیں جن کا باپ ایک اور ماں مختلف یعنی ہمارا دین ایک ہی شریعت مختلف انہازیہ امتکم امتم واحدا وانا ربکم فابدونی پس میری عبادت کرو یعنی سب انبیاء نے ایک ہی پیغام دیا آ کر اور وہ کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو وہی تمہارا رب ہے اسی کے آگے چھکو لیکن لوگوں نے کیا کیا وَتَقَتَّوْا اَمْرَهُمْ انہوں نے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے کس کے؟ دین کے امت کے توحید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے کلن علینا راجعون سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے سب پلٹنے والے فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ پھر جو کوئی نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مؤمن ہو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ اور ہم اسے لکھ رہے ہیں مل گیا آپ کو جواب کس بات کا؟ سب باتوں کا سارے پیغمبروں کے ذکر کے بعد انسان ایک حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے نا کتنے لکی تھے یہ لوگ جن کو ان کے رب نے چن لیا دل چاہتا ہے نا ہم بھی ویسے ہی ہوتے اور چاہنا چاہیے اس لیے کہ جو نیک اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں ان جیسے ہیں نہیں تو ان سے محبت صحیح ان جیسا بننے کی تمنا صحیح ہم؟ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مایوس نہیں کرتے کسی کی بھی ناقدری نہیں کرتے فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا جو بھی عمل کرے گا نیکیوں میں سے لفظی ترجمہ شرط کیا ہے وہو مؤمن ایمان والا ہو ایمان کے ساتھ اللہ کی خاطر فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْئِيهِ کوئی ناقدری نہیں کوئی ناشکری نہیں اس کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہے ہیں کوشش کون کتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے کون کتنی محنت کرتا ہے وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اور ہم اس کو لکھنے والے ہیں ہم اس کی محنت بھاگ دوڑ کوشش آپ کو معلوم ہے کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چپ جائے اور وہ اس پہ صبر کرے اس سے بھی لکھ لیا جاتا ہے اس کے بھی بدلے میں انسان کی گناہ جھڑ جاتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی کوئی تکلیف یا تھکاوٹ جو انسان کو پہنچتی ہے اور پھر کہا یہ کہ اس کی کتاب کو پڑھنے میں اسے لکھنے میں اسے یاد کرنے میں جو سراسر نیکی ہی نیکی ہے بھلا یہ کام کیسے رائے گا جائے گا فلا کفران لسائی اللہ کا وعدہ ہے اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی دنیا میں اگر کوئی قدر نہ بھی کرے دنیا کے پیمانے میں اگر ہم چھوٹے بھی اتریں فٹ نہ بھی بیٹھیں کوئی دنیا میں اپریشیٹ نہ بھی کرے لیکن اللہ کے ہاں ناقدری نہیں وہ یقین رکھے کہ ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں اِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اور جو چیز لکھ کر رکھ لی جائے وہ محفوظ ہو جاتی مثلاً کل ہم نے کیا کیا ہمارے ہاتھ میں تو وہ کچھ بھی واپس نہیں آسکتا اگر ہم کہیں جو کل ہم نے کیا وہ ہم کو مل جائے ہمارے ہاتھ آ جائے تو نہیں لیکن اللہ کے ہاں لکھا جا چکا ہے محفوظ ہے جب اس کے پاس پہنچیں گے پہنچنا ہے نا ایک دن اس پہ تو یقین ہے ہمارا اور دوبارہ جی اٹھیں گے تو سب لکھا ہوا سامنے پائیں گے جو راتیں اس راہ میں جاگیں جو دن اس میں کھپائے جو تھکاوت اور جو غم اس میں اٹھایا سب کچھ لکھا جا رہا ہے وَحَرَامُنْ عَلَىٰ قَرْيَتٍ اور حرام ہے اوپر بستی کے معنی کیا ہے ناممکن ہے حرام کا معنی ممنوع ممنوع کا معنی منا کیا ہوا ہے عَلَىٰ قَرْيَتٍ اوپر ایک بستی کے احلق ناہ جسے ہم نے حلاق کر دیا کونسی بستی کوئی بھی بستی جسے تباہ کر دیا گیا اب کیا ہے اس کے لئے ممنوع اَنَّهُمْ لَا اَرْجِعُونَ کہ وہ اب لوٹیں گے نہیں کہاں دنیا کی طرف انہوں نے جو دنیا میں کمائی کرنا تھی وہ کر لی جو محنت کرنا تھی کر چکے جو بھی نام بنایا جو پیسہ بنایا جو عزت بنائی اب کیا ہے وہ بستی کے تباہ ہونے کے ساتھ ہی سب کچھ تباہ ہو گیا اکثر آپ دیکھیں کہ لوگ اس بات کے لئے بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ ہم ریکارڈ قائم کر دیں ہمارا نام فلا ورلڈ ریکارڈ کی بک میں آ جائے اس کے لئے وہ دن رات مشقت کرتے بھاگ دوڑ کرتے تاریخ کا حصہ بن جائے ہم مرنے پہ لوگ یاد کریں ہم کو نمبر ون کہلائے ہم کیا ہوگا ان سب باتوں کے بعد کہ جس دن یہ دنیا ختم ہوگی اس کے ساتھ ہی وہ سب نام لینے والے بھی ختم ہو جائیں گے وہ تاریخی ریکارڈ بھی ختم ہو جائیں گے وہ انعام اور وہ میڈلز اور وہ ڈگریان اور وہ سرٹیفیکیٹ اور وہ سب بڑائی کی باتیں سب کی سب ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی اور اللہ کے ہاں کیا ہے فلا کفران لسائیہی لا یرجعونہ سے مراد کیا ہے نہیں لوٹیں گے کہاں الڈ دنیا دنیا کی طرف پھر نہیں پلٹ کے آ سکیں گے جو ایک دفعہ گیا سو گیا شدید نقصان سے دوچار ہو گیا پھر اسی طرح لا یرجعون کا معنی رجوع نہ کر سکیں گے یعنی توبہ نہ کر سکیں گے وہاں جا کے ان کو پتا چل جائے گا کہ وہ کتنے خسارے میں ہیں لیکن اب پلٹنے کا وقت ہی نہیں موقع ہی نہیں اور اسی طرح جو کوششیں انہوں نے دنیا کے لیے کی تھی اس کی جزا نہ پا سکیں گے اس کی طرف نہ لوٹ سکیں گے یعنی مکمل نقصان حتی یہاں تک کہ اذا فتحت یعجوج ومعجوج جب کھول دیے جائیں گے یعجوج اور معجوج وَهُم مِّن كُلِّ حَدَ بِيْنْسِلُونَ اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے ہر اونچی جگہ سے نکل پڑیں گے ینسلون کا لفظ دوڑنا ہے دوڑنے کے معنوں میں آتا ہے اس کا روٹ ہے نون سین لام نسل نسل کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا عام طور پر کس کو کہتے ہیں فلا شخص کس کی نسل سے ہے نسل آباد ہے ڈسینڈنس ڈسینڈ کرنا بھی کیا ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا تو اوپر سے نیچے چلنے کو کہتے ہیں ینسلون ہر اونچی جگہ سے دوڑ رہے ہوں گے اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر سے نیچے جب کوئی آ رہا ہو جیسے سیڑھیاں اتر رہے ہیں یا پہاڑ سے اتر رہے ہیں یا کسی بھی سلوپ سے اتر رہے ہیں تو کیا ہوگا آپ چلے بھی تو دوڑنے والے ہو جائیں گے خود بخود دوڑ رہے ہوں گے تو اس لیے انسلون کا مانا دوڑنا کیا جاتا ہے وقترب الوعد الحق اور قریب آ جائے گا سچا وعدہ کونسا قیامت کا تو کیا ہوگا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کھلی کی کھلی رہ جائیں گی ان لوگوں کی آنکھیں جنہوں نے کفر کیا پیچھے یہ لحس پڑ چکے ہیں شاخصہ کا شین خِصاد شخص اردو میں استعمال ہوتا ہے نا یہ لحس کس کے لیے انسان کے لیے کیوں اس لیے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو آنکھیں کھولتا ہے اور پورے چہرے میں سے آپ دیکھئے کہ ہونٹوں کی جگہ اور آنکھوں کی جگہ ایک طرح سے جیسے کٹ لگا ہوا نا ایک ہی سکن ہے لیکن اس میں کٹ ہے تو کھل جانا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کس چیز سے خوف کی وجہ سے کن کی نگاہیں کن کی نگاہیں کھلی رہ جائیں گی کافروں کی کس دن قیامت کے دن کیوں خوف کہے کا کچھ ہاتھ میں ہی نہیں کچھ ساتھ ہی نہیں لائے جو یہاں چاہیے تھا وہ ہے ہی نہیں پاسپورٹ تو کھو گیا ویزا تو ایکسپائر ہو گیا اب کیسے کہیں انٹری ہو سکتی یا ویلنا کہیں گے ہائے افسوس ہم پر اد کننا فی غفلتم من ہادا تحقیق تھے ہم اس کے بارے میں غفلت میں حازہ کیا ہے قیامت یعنی اس قیامت کے دن سے ہم بالکل غافل تھے بلکنہ ظالمین بلکہ ہم تو ظالم تھے ہم ہی ظلم کرتے رہے یہاں پر پہلے تو قیامت کے قرب کی نشانی بتائی گئی یاجوج ماجوج کا نکلنا اور پھر اس کے بعد قیامت کا قریب آنا اور واقع ہو جانا اور حقائق کا کھل کے سامنے آ جانا اس کا ذکر کیا گیا ہے وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی یاجوج ماجوج کے بارے میں جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں یاجوج ماجوج جو ہیں ایک قوم کا نام ہے جن کی الغار ایک خاص علاقے پر ہوتی اور ان کے بچاؤ کے لیے ذلقرنین نے ایک دیوار بنا دی تھی لفظ یاجوج اور ماجوج عجیج سے لیا گیا ہے عجیج آگ کے شولے کو کہتے ہیں تو ضمناً اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ یاجوج ماجوج کے لیے آگ مسخر کی جائے گی اور وہ اپنی تہذیب و تمدن میں آگ سے بہت کام لیں گے آبادیوں پہ آگ برسائیں گے شہروں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیں گے ان کی جنگیں بھی آگ سے ہوں گی اب میں پڑھا ہوگا ہے آسمان کی طرف آگ کے تیر برسائیں گے جیسے میزائلز چھوڑے جاتے ہیں پھر قرآن پاک نہیں ہے ان کی نشانی کیا بتائی کہ من کل حدب ہی انسلون حدب کا معنی ہوتا ہے اونچی جگہ کہ اونچی جگہ سے نیچے آ رہے ہوں گے یعنی اوپر سے اتریں گے اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی پہاڑی علاقے سے نیچے کو آئیں گے بعض نے اس کا معنی یہ لیا کہ شاید کسی اور پلانٹ سے اتر آئیں یہ ایک اندازہ ہے حقیقت نہیں ہے یا جوج ماجوج کی یلغار سے تنگ آنے والی قوم کی ملاقات ہوئی تھی ذلقرنین سے آیت نمبر 93 میں سورت کہف حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوم لا یکادون يفقہون قولا قَالُوا يَازَ الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَعْجُجَ وَمَعْجُجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یا جوج ماجوج باقاعدہ ایک قوم ہے اگر یہ مانا جائے کہ یہ شولہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں ان کی اوریجن آگ ہے مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنات ہوں لیکن یہ صرف ایک گمان کیا جا سکتا ہے احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب نظر آئیں گے اور اتنی تیزی اور کسرت سے ہر طرف پھیل جائیں گے کہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے ان کی فساد انگیزیوں اور شرارتوں سے اہل ایمان تنگ آ جائیں گے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کوہتور میں پناہ گزی ہو جائیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے یہ ہلاک ہوں گے ان کی لاشوں کی سڑاند اور بدبو ہر طرف پھیلے گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے پھر ایک زوردار بارش نازل فرمائے گا جس سے ساری زمین صاف ہو جائے گی اچھے یہاں پر لفظ آ رہا ہے اذا فتحت جب کھولے جائیں گے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کھولے جائیں گے یعنی کہیں قید ہیں ابھی بند ہیں اور ان کا خروج مراد ہے نکلنا جو آخری زمانے میں ہوگا اور ان کے نکلنے سے مسلمانوں پر خاص طور پر بلاؤں زلتوں مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا ہوگا یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ مسلمان اپنے شہروں اور گھروں میں گھس جائیں گے یعنی ان کی حکومتیں ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ دریاؤں کا سب پانی پی جائیں گے نگویا ریسورس سارے لے لیں گے اور پانی پر ہی زندگی کا انحصار ہوتا ہے یعنی جاجوج ماجوج ایسے لوگ ہوں گے کہ جو مادی ترقی کے اروج پر ہوں گے اور کسرت اتنی ہوگی ان کی کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ساری زمین کو ڈھک لیں گے اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا کی کسی قوم میں ان کے ساتھ جنگ کرنے اور مقابلے کی طاقت نہ ہوگی یعنی دنیا کا کوئی شخص ان سے ٹکر نہ لے سکے گا صورت قحف میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ وہ آپس میں ہی علج پڑھیں گے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے اس سے بھی بعض لوگوں نے یہ مراد لیا کہ یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں ہے کہ جب ان پہ آفت آئے گی بیماری آئے گی تو یہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے کیونکہ کوئی دوسری قوم تو ان سے ٹکر لے نہ سکے گی اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا کہا ہے وہ جگہ جہاں یہ بند ہے پہلی بات یہ کہ ہم نے ساری دنیا کو اس طرح کب چھان مارا اور ہر جگہ ابھی تک اس طرح تو نہیں معلوم ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی کسی جزیرے میں ہوں میں بھی زمین کے اندر کوئی حصہ ہو ایسا کہ جہاں یہ ہو یا کوئی اور پلانٹ ہو اللہ ہی بہتر جانتا کہ کہاں ہو لیکن قرآن میں آیا ہے کہ یہ نکلیں گے یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے ایک طرح سے یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے دو جگہ موجود ہے سورت قحف میں بھی اور الانبیاء میں بھی اور ان کے وجود پر اور ان کی زندگی اور ان کے کام پر یہ آیات دلیل ہیں سورت قحف میں بھی ان کے فساد کا ذکر ہے اور یہاں پر بھی ان کی پھرتی اور ان کی وشیاری کا ذکر ہے من کل حدہ بین سلون ایسا لگتا ہے نا کہ یہ آیت پڑھ کے سرائے امیجن کریں نا جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا تو یوں نہیں لگتا ہے جیسے پہاڑوں سے کوئی فوجوں کی فوجیں اتر رہی ہوں اور چھلانگیں لگاتی بھی آ رہی ہوں یلغار کرنے جیسے وہ کمانڈوز ہوتے ہیں نا ایسی ہی ایک سین آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے یعنی ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کوئی شکاری درندہ یکا یک پنجرے سے نکل کر کھوت پڑتا ہے اور شہروں میں فساد پھیلا دیتا ہے اور یہ ایک عالمگیر یعنی پوری دنیا پہ اس کی جورش ہوگی اور اس کے فوراں بعد پھر قیامت آئے گی وآخر دامان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک ونتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ